بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تلاہور کا ریایشی انیس سالہ غازی علم الدین پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھائی تھا تقسیم ہن سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعہ نے علم دین کی زندگی میں حلچل برپا کر دی نائنٹین ٹوئنٹی تری میں ایک انتہا پسند ہدو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہائی دوستخانہ کتاب کے نام سے تحریر کی یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک ہدو پبلیشر راج پال نے شائع کیا کتاب میں انتہائی نازیبہ باتیں درج تھی جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا کتاب کے اشار سے پورے برے زغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلیشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا سیشن کورٹ نے راج پال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اسے سزا کے خلاف اپیل کی سماعت میں مجرم راج پال کو اس وجہ سے رہا کر دیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف غصہی کا کوئی قانون موجود نہ تھا مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی نوجوان علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخ وزیر خان مسجد کے سامنے اس حجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راج پال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا جس بعد کا ایک تلاتم تھا جو حجوم کے نعروں کی گونج میں امڈ رہا تھا امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا مسلمانوں شیطان راج پال نے اپنی کتاب میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغدس میں خوستاخی کی ہیں اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا جس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے امام مسجد کے الفاظ غازی علم الدین کی دل میں اتر گئے اور اس نے اس وقت فیصلہ کیا کہ وہ خوستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا ہو بھی راج پال کو اس خوستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر تین مرتبہ قرآن دازی کی اور تینوں مرتبہ علم الدین کا نام آیا آخرکار رشید علم الدین کے حق میں دسبردار ہو گیا اللہ نے یہ سعادت شاید علم الدین کے ہی نصیب میں لکھی تھی 6 ستمبر 1929 کو علم الدین بزار سے ایک چھوڑی خرید کر سیدھا راج پال کے دکان کی طرف روانہ ہوا راج پال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا علم الدین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راج پال اپنی دکان میں داخل ہوا علم الدین نے چھوڑی سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا راج پال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درس کر کے کیس چلائے گیا علامہ اقبال کے درخواست پر قائد عظم محمد علی جنا نے علم الدین کا وہ قدمہ لڑا قائد عظم نے ایک موقع پر علم الدین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے غازی علم الدین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے کوٹ نے علم الدین کو سزائے موت دی قائد عظم محمد علی جنا تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے ہندو اقبرات نے ان پر کڑی تنقید کی لیکن قائد عظم نے اس تنقید کو رت کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے اکتیس اکتوبر نائنٹین ٹوئنڈین آئیں غازی علم الدین شہید کی سزائے موت پر عمل درامت کا دن تھا علم الدین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف دو رقت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے غازی علم الدین کو جب ہانسی گھاٹ پر لیا گیا اور جب پھندائن کے گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا اے لوگو گوا رہنا میں نے راج پال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاغی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نے چھاور کر رہا ہوں غازی علم الدین شہید کو فانسی کے بعد پرطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تتفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی اس کی اجازت دے دی پندرہ دن بعد غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جستخاہ کی پہلے دن کی طرح تروز تازہ تھا علم الدین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم الدین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہگار انسان ہیں اس لئے اتنے بڑے شہید نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہر ایک کی خواہش تھی کہ عشق رسول کی جنازہ کو کندھا دے علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اس موقع پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نماز کے ساتھ کہا ترکان کا بیٹا آج ہم پڑھلکوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے علم الدین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو خوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی ازادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کورٹ کا حصہ بنائے گیا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں اس وقت کے صدر جنرل زیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن قریم کی توہین کی سزا عمر قیر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کم از کم سزا موت رکھی سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعویٰ میں آدھ رکھیں السلام علیکم